بسکپ کے ترنت باد آسٹریلہ کے خلاف پانچ ٹی ٹوانٹی میچوں کی سیریج کیلئے ٹیم کا چین کر لیا گیا ہے گوشنا کر دی گئی ہے سور کمار یاداؤ سب کو چونکاتے ہوئے نئے ٹی ٹوانٹی کپتان ہوں گے بھارت کے کل ملا کر کے جو ٹیم کا سیلیکشن کیا گیا ہے اپنے آپ میں کئی سارے سوال کھڑے کر رہا ہے بسکپ کے موشنلے کھلاڑے اس سے باہر کر دی گئے ہیں صرف چار کھلاڑے اس میں لیے گئے ہیں زن میں سور کمار یاداؤ کو ٹیم کا کپتان منایا گیا ہے اس کے علاوہ جو بسکپ ٹیم میں سامل رہے ہو ان میں ایسان کشن سریعیس ایئر اور پرسد کشنا بھی سیریج کھیلیں گے حالانکہ سریعیس ایئر بعد کے دو میچوں میں ٹیم کے کپتان ہوں گے وہ بعد میں جڑیں گے کل ملا کر کے سنجیو سیمسین بھبنیس اور کمار اجبیند چہل آپسک سرما اور ریان کو اس ٹیم میں سیلیکشن نہ ہونا کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے اور ان یوہ اور پرتبابان کھلاڑیوں کے بھوست پر ان کے کیری آئی پر پرسنچن لگ گیا ہے اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اتنے پرتبابان کھلاڑیوں کو آخر کیوں ٹیم میں جگہ نہیں دی گئی ہے بسکپرس میں سنجیو سیمسین کا نہ ہونا کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے کیونکہ سنجیو سیمسین کو ہر بار سیلیکشن میں نظر انداز کیا جاتا ہے چاہے ایسیا کپ کی ٹیم ہو چاہے آئی لینڈ کے ٹیم ہو ہر جگہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آئی لینڈ سیری جو ایسین گیمز کے آدار پر سی ٹیم کا چین کیا گیا ہے یا پھر آئی پی ایل کے پردیشن کو یہاں پر تبجھو دی گئے کیونکہ سنجیو سیمسین کو کسی بھی ٹی ٹونٹی سیریز میں نہیں چنا گیا جو سیمسین نے تو آئی پی ایل میں بہتر پردیشن کیا تھا کل ملا کر سوال اے بھی ہے کہ کیا سید مستق احمد ٹروفی کی پردیشن کو نظر انداز کیا گیا اگر ایسا ہے تو پھر گھرے لینڈ ٹونٹ کرانے کا فائدہ کیا ہے کیوں کراتے ہو وہاں پر ریوہ کھلاریوں کو محنت کریں کیونکہ وہاں بھوبنے سور اب سے ایک اور ریان نے بہت اچھا پردیشن کیا تھا جہاں بھوبنے سور نے اس میں سولہ بکٹ نکالے تھے مستق احمد ٹروفی میں جب اتنے بہتر پردیشن کو اگر آپ ریوارڈ نہیں دیں گے تو پھر کھلاری گھرے لینڈ ٹونٹ کھیلیں گے کیوں ریان نے بھی دیس مہ چو میں پانچو چالیس رنٹ ہو کے تھے بھائی گھرے لینڈ ٹونٹ میں اسی لیے تو یوبال کھلاری محنت کرتے ہیں کہ ریشٹی ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملے گا آپ سے ایک سرما نے بھی دیس مہ چو میں چار سو پچاسی رنٹ بنائے تھے حالانکہ سنجیو سیمسن سید مستق احمد ٹروفی میں ہے تھوڑے کم رنٹ بنائے تھے فیل رہے تھے آٹھ مہ چو میں مہتر ایک سو اٹیس رنٹ نہیں بنائے تھے لیکن انہیں ٹونٹ میں ان کا پردیشن بہتر رہا اور ایچ ایک آپ سے پہلے وہ لگاتا ٹیم میں بنے بھی رہے بس کپ میں چین نہیں ہوگا جیتے سرما کا چین بہت ہی آسٹر جنک ہے سیدھا سیلیکشن لسٹ جاری کر دی گئی ہے تو اس ٹیم کا سیلیکشن اپنی آپ میں بہت سارے سوال کھڑی کرتا ہے ساتھ ساتھ پانچ مہینے بعد ہمارا چی ٹونٹی بس کپ بھی ہے بہاں پر ہم کس طرح کے کھلانے کو لے کر جا رہے ہیں اگر ہم پرتبہ وان کھلانے کو ابھی آسٹریلی جیسی ٹیموں کے سامنے موقع نہیں دیں گے تو کیا آگے چل کر کے ہمارا حال ونڈے بس کپ جیسا ہی ٹی ٹونٹی بس کپ میں کرانے کا ارادہ ہے کیا چین کرتا ہوں کا پلان جو بھی ہو آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں آئیں اور اپنے بیچار بتائیں